السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنے گھر ہوئے مدرس میں ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے دودھ صبح کا ٹائم تھا دودھ والا آیا تھا تو میں نے دودھ بوائل کر کے اس کو میں نے کھلا چھوڑ دیتی ہوں اور اس کو چھلنی سے ڈھک دیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلائی جی تو میں بتا رہی تھی اگر ہم دودھ کو کھلا چھوڑ دیں بوائل کرنے کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ ائر کیونکہ ٹریپ نہیں ہوتی نا تو وہ دودھ کی بلائی بہت اچھے آتی ہے اور اس خاص طور پر جب فریج میں رکھ دیں تو بلائی بہت تھک آتی ہے اترتی ہے آج کھانے میں میں نے پناہنے تھے حالو انڈے تو اس کے لئے دھائی پیاز لی ہیں ان کو پیشوکر میں ڈالا ہے پیشوکر تو نہیں ہے یہ پیشوکر تو خراب پتیلی کے طور پر یوز کرتی ہوں لیکن اس کی دیواریں انچی ہیں اور یہ بڑا اچھا اس کے اندر سالن پک جاتا ہے تو اس کو میں اسی میں استعمال کرتی ہوں اور روزانہ کھانا پکانے کے لئے پیاز پیاز کچھے پکے کیے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس میں میں نے مسالے دارے ڈال دیئے کی سوہ دھنیا بھی شامل کی ہے نمک میرے چھل دی تو جاتی ہے تھوڑا سا ادرک اور تھوڑا سا لسن ہم لوگ تین فیملی میمبرز ہیں تو تین انڈے ہی میں نے بوائل کرنے رکھے ہیں میٹھے میں میں نے سوچا ہے کہ سوئیاں بنا لوں کیونکہ دودھ پڑا ہوا تھا تین فاہ کے قریب اس کو بوائل کیا ہے بوائل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ دودھ ہوتا ہے نا تو اس کو بوائل کر کے دیکھ لیا کریں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں اگر ٹھیک ہو تو اس میں آپ میٹھا بنائیں اگر نہیں ٹھیک ہو تو میٹھا سارا زائے ہو جاتا ہے آج کل سوئیاں جو آ رہی ہیں وہ روسٹیڈ ہیں ان کو آئل میں روسٹ کرنا نہیں پڑتا تو یہ میں نے سوئیاں تھوڑی ہیں تھوڑ چھوٹی اور ان کو ڈائریکٹ میں نے دودھ میں ڈال دیا اور پکنے دیا اس کو تھوڑا تھوڑا میں نے ہلا لیا تو سوئیاں بھی تقریباً 7-8 منٹس میں تیار ہو گئی تھی بچے نٹس نہیں کھاتے ہیں تو اس کے میں نے نٹس نہیں ڈالے اوائل کو میں ایک جار ہے ایک لیٹر والا تو وہ پلاسٹک کا ہے وہ بہت اچھا ہے اس میں میں ڈال لیتی ہوں اس سے نکالنا بھی آسان ہوتا ہے اور اچھی طرح آسانی سے یوز ہو جاتا ہے اور جو انڈے وائل کر رہی ہوں ان کو میں نے دینے ہیں 5 منٹس جب 5 منٹس دیتے ہیں تو انڈے مطلب اس وقت دوبلنے لگے نا تو اس کے بعد آپ ٹائم دیکھ لیں نوٹ کر لیں تو وہ پانچ منٹ ہونے چاہیے تو انڈہ بہت اچھا بوائل ہو جاتا ہے نہ تو بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اور نہ ہی نرم ہوتا ہے سوائیوں کے ایک میں آپ کو ٹیپ بتاؤں کہ گرم دودھ میں سوائیوں میں آپ چینی نہ ڈالیں جب تھوڑی چھنڈی ہو جائیں سوائیاں تو پھر آپ چینی ایڈ کریں اس طرح میں نے یہ سوائیاں رکھ دی تھی اور جب یہ تھنڈی ہو گئی تو پھر میں نے تھوڑی سی چھنڈی ہو گئی تھی تو پھر میں نے پونا کپ اس میں چینی شامل کر دی تو اس طرح یہ ہوا کہ سوائیاں تیار ہو گئی ہیں اسے میں نے پھر سٹینر سے ڈھگ دیا تھا اس کے بعد فریج میں رکھ دیا یہ تھنڈی ہو جائیں یہ اچھی لگیں گی یہ انڈے کٹ کرنے لگی ہوں میں نے تو ایک انڈا تو بہت اچھی طرح سے کٹ ہو گیا ہے لیکن جو ایک جیوال انڈا ہے یہ بہت شدارتی ہے یہ اتنا سلپ ہو ہے میرے ہاتھ سے پھر میں نے اس پہ پکڑ کے فکس دیا ہے اور اس کے بعد یہ کٹ آئے انڈا کو بڑی پیاری شکل آئی ہے دیکھ کے دل چاہ رہے ہیں آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کا دل چاہی ہے کھانا کھانے کو تھوڑا سا مسالہ بھوننا رہ گیا اس میں میں سابت گرہ مسالہ ڈالوں گی مطلب سفیز زیرہ تھوڑی سی کالی میرچ ایک دارچینی اور اوپر سے پیسا وگرہ مسالہ ایٹ کر دوں گی کھانا یہ تیار ہو گیا تھا تو میں نے پہلے شیشے والے باؤن میں نکالا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ بچے تو بہت دیو سے آئیں گے تو پھر میں نے انہیں ہارٹ پوٹ میں شفٹ کر دیا تھا ہارٹ پوٹ میں رکھا ہے تاکہ اس لیے تاکہ انہیں دوبارہ گرم نہ کرنا پڑے اور جب تک آئیں گے انشاءاللہ گرم ہوگا کھانا تو آرام سے وہ کھا لیں گے بس یہ تیار ہیں یہ تو شیشے والے باؤن میں ہی ہیں اس وقت لیکن بعد میں نے اسے شفٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ ہارٹ پوٹ میں ہے کھانا تیار ہو جاتا ہے تو کھانے کے بعد پھر میں نہاتی ہوں نہات ہو کے وضو کر کے میں نماز پڑھتی ہوں روزانہ کا میرا یہی ایک روٹین ہے اور تھنڈے پانی کی بوتلیں کچھ تھیں جو کہ فریج میں رکھیں کیونکہ ابھی تھوڑی تھوڑی گرمی تو ہے تھنڈا پانی استعمال ہو رہا ہے ابھی ہمارے ہاں گیس ٹرائے ہوئے تھے تو اس کے برطن اسی وقت دھوکے رکھ دیتی ہوں تو اس کے گلاس وغیرہ پڑے تھے تو میں نے باکسز میں رکھ دیئے تاکہ وہ ماری میں لگ دوں اور وہ پھیلے نہ رہے ہیں آپ کو کیسا لگا آپ لوگوں نے کیا بنائے آپ نے لانچ پہ ضرور بتائیے گا کفنٹ کر کے اچھا رکھے تو سبسکرائب کیے گا چلیں جی جازت دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ فی امان اللہ یہ دہی میں نے جم نے رکھی تھی اس میں میں تھوڑا سا دودھ ملائے دہی میں تو تھوڑی سی ٹھک صحیح ہو گئی ہے اسے ہارٹ پوٹ میں جمانے کیلئے لگ دیا ہے ہارٹ پوٹ میں بڑا اچھا رہت ہے دہی بہت اچھا جب جاتے ہیں اللہ حافظ